السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکڑا ور اسٹار اب گزر چلے پاکستان اور انڈیا کا میچ واقعہ جس میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون فیفٹی نائن ڈانس بنائے اس کے جوا میں انڈیا نے چھے وقت ٹکے نقصان پر یدف پورا کر لیا انڈیا کی طرف سے ویراد کوری نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے میچ سپننگ ایننگ کھیلی میں نے کہا کہ یہ امریکی آریا کے سب سے بیسٹ ایننگ ہے دیوار دیکھ پانڈ جانے بھی ان کے ساتھ پاڑنا شیب یہ پاکستان نے جار ویٹیں تھرٹیر پر لے لی تھی اس کے بعد پاکستان نے پھلکو صحیح بالی نہیں کی اس کے وجہ پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کا بابل آجم کی کیپٹن سینی پر سوال یہ نشان ہے کیونکہ انہوں نے اچھے کیپٹن سینی کی نواز کو آخری عور دیا انہوں نے پہلے کروانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہ لاسٹ آور ان کے لیے رکھا اور پاکستان کی طرف سے افتخار نے اچھی بیٹنگ کی ہے انہوں نے میچ کو بنا دیا تھا پاکستان کے باگی جو بیٹ رہے انہوں نے میچ میں کوئی سادہ سکور نہیں کیا آسف حلی بالکل بچوں کی طرح کھیلتے ہوئے اوٹ ہوئے انہوں نے وہاں میں میچ میں ویسی طرح اوٹ ہوئے وہ اور کل کے میچ میں ایک ہی جیسے اوٹ ہوئے ان کی جگہ اب محمد سینی کو لن جائے میں چلوں بالنگ بھی کار سکتے ہیں بیڈنگ بھی تھوڑی بہت ہی کار سکتے ہیں وہ لے انہوں نے لانا چاہیے اور بابرازم کی کیپٹن سی کی سمجھ نہیں کیونکہ پہلے وکٹ لین چاہیے تھے انہوں نے عرام سے انہوں نے رن ریٹ رن روکنے سے کوئی ٹیم جیت تو نہیں چاہتی کی وکٹ لینے سے ٹیم جیتی ہے اس لیے بابرازم کو چاہیے تھا کہ وکٹ لیتے لیکن انہوں نے ڈیفنسیو کم تو نہیں کی جس کی وجہ سے پاکتوں کو سمجھا اس کا سمجھ نہ کرنا پلا بات رہی نوبال کی سب بھی نے کہا وہ نوبال نہیں کیونکہ کیونکہ ویرات کولی کریس کے باہر کھڑے تھے وہ کریس سے باہر کھڑے تھے ان کا جو پاؤں تھا نا وہ کریس سے آگے تھا اس لیے یہ نوبال نہیں تھی کیونکہ کریس کے اندر ہوتا تو پھر یہ نوبال ہوتی اور امپائر نے نوبال اس ٹائم نہیں دی امپائر نے نوبال ویرات کولی نے انہیں بتایا کہ یہ نوبال ہے اس کے بعد انہیں نوبال دیئے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے انگی پہ ان کے بتانے پہ اگر امپائر پہلے دیتے تھے یہ ورکے یا امپائر کو یہ ریفر کرنا چاہیے تھا مطلب اور امپائر نے نہیں کیا اس میں سب ہی نے بولے کہ یہ نہ صرف سہن نے کہا کہ امپائر نے آج اندستان کے حق میں کچھ عجیب فیصلے کی ہیں لیکن شاید ہمیں خموش رہنا چاہیے اور آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو پرشان نہیں کرنا چاہیے یہ ناس حسین نے کہا اور انہیں بہت سارے کمنٹ کی کہ یہ نوبال نہیں تھی اور وکٹ پہ اس پہ پاکستان کو دس رہنس پڑھے وہ دس رہنس نہ ہوتے اس طرح اگر وہ دس رہنس بات جاتے تو پکستان میں جیت سکتا تھا یہ امپائر نے غلط فیصلہ کیا ہے کیونکہ امپائر کے پاس تکنالوجی اگر موجود ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے تھا انہیں انہیں نہیں کیا ہمیں یہ پکستان کو سکستان بات کرتے ہیں آج کی میچز کی بنگلہ دیش اور نیدر لینڈ میں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون فورٹی فور رونز بنائے فار ایٹھ افیف نے تھرٹی ایٹھ رونز بنائے ٹونٹی سیوندھ بالز پہ شنٹو ٹونٹی فائی ٹونٹی بالز پہ مسددک نے ناٹو ٹونٹی رونز کیے ٹویلدھ بالز پہ سومیہ سکار نے ٹین اور ٹورٹین ٹورٹین بالز پہ اس طرح بنگلہ دیش نے ون فورٹی فور رونز بنائے اور بات کرتے ہیں نیدر لینڈ کی پوری ٹیم ٹھونٹی فائی پہ آلوٹ ہو گئے اس طرح بگلہ دیش کی باری میں بات کرتے ہیں انہیں چار تشکین احمد نے فور وکٹین فور ٹونٹی فائی فرنز اور حسین ٹو فور فیفٹین سومیہ ون فور ٹونٹینائے شاکیب ون اور دوسرے میچ کی بات کرتے ہیں دوسرے میچ میں زنبوگے اور سوت افریقہ اس میں مبارش رہی اور میچ پہلے نو آور کا ہوا اس میں زنبابی نے پہلے کھیلتے ہوئے سیونٹین نائن ڈانز میں فرس پائیف مدھا ویرا نے تھٹی فائیف ایٹین بال پہ ایٹین بال پہ اور چھبابا نے ایٹین ٹرپ سکر رہے ہیں انہوں نے مادہ ویرا رہے ہیں اس کے بعد دو انگیڈی نے لیے پارنل نے ایک لیے نوکیا نے ایک لیے اس کے بعد پہ 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 آور کا میچ کرنا پڑا جس میں انہوں نے چاہیے تھے سکسٹی فور رنس سکسٹی فور رنس اور انہوں نے تین آور میں بنا دیئے ففٹی ون اور رہ گئے تھے دس سے بارہ دو تین بالکی بات تھے اور یہ میچ پورا نہیں ہو سکا افریقہ کیلئی بہت بری خبر رہی کہ انہوں نے یہ پوائنٹ شیئر کرنا پڑا ان کے میچ وہ جیتے ہوئے تھے یا اسی کو رول پہ کچھ کرنا پڑے گا اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوا اس پول میں پاکستان سکسٹ افریقہ کا گروہ یہ پوائنٹ شیئر کرنا پڑا دے پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہے اب سکسٹ افریقہ اور پاکستان بہت بات آگے وہ میچ امپورٹر ہے دونوں کے لیے جو بھی جیتے گا وہ آگے جائے گا پاکستان اور سکسٹ افریقہ کے درمیان ٹی ٹون ٹی فرلڈ کپ کا اہمین میچ تین نوامبر کو کھیلا جائے گا جو ٹیم میچ جیتے گی وہ سیم فائنل میں کوادی جی بلکل یہ ایسا ہی ہے جو ٹیم جیتے گی وہ ہی آگے کوادیفائی کرے گی انڈیا کے لیے تو آسان ہے پاکستان اور سکسٹ افریقہ کے دونوں کے لیے اب مشکل ہے دونوں میں سے کوئی ایک جائے گا اور گوتم گمیر نے بھی آج بیان دیا ہے میرے بس میں ہوتا تو میں ایشیا کپ میں وکار اور سیم اکرم کے ساتھ کمنٹری بھی نہ کرتا گوتم گمیر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو یہ ویسے یہ پاکستان کے خلاف ہی ہمیشہ بیان بازی کرتے رہتی ہیں ان کا باس نہیں چلتا رہی تھے ہار ٹائم اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں گوتم گمیر یہ بس لڑائی بھی کرتے ہیں ہار ٹائم یہ کمران اکمل کے ساتھ لڑائی کی تھی انہوں نے شہدہ فریدی کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی تھی بس یہ تو پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں مجھے 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 مجھے